اللہ الرحمن الرحیم سورہ نسا کا مطالعہ جاری ہے دورہ تجمع قرآن کا سسلہ جاری کیو ٹی وی کے لائے نشریات سورہ نسا کی آیت نمبر اٹھاون سے جو مطالعہ ہم نے شروع کیا ان سرٹھا کا مطالعہ کر چکے ہیں یہاں اب اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے اہل کتاب کا بیان ہوا مکمل اہل ایمان سے جب خطاب ہو رہا ہے تو سچے ایمان والوں کا بھی ذکر آئے گا اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا ذکر بھی آئے گا جیسے کہ اب سسلہ کلام میں بات آ رہی ہے تو یہ قرآن حکیم کا انداز ہے ایمان والوں سے مخاطبت ہوتی ہے اور سچے ایمان والے بھی اس میں مخاطب ہوتے ہیں ایڈویسی اور جو جھوٹے دعوے دار ہیں ان کا ذکر بھی آتا ہے لیکن سسلہ کلام اور الفاظ اور انداز سے پتہ چل جاتا ہے کب کس کے تعلقوں سے کلام ہو رہا ہے سور نساء کا نوہ رکوم شروع کر رہے ہیں یہاں منافقین کا ذکر آئے گا جو نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت سے فرار اختیار کرتے تھے ہمارے ماضی قریب کے دور میں اور اس وقت بھی کچھ لوگیں جو انکار سنت کے فتنے میں مبتلا ہیں وہ بھی اطاعت رسول سے انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو لبرل قسم کے ہیں سیکلور مائنڈر قسم کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں مگر ان کو بھی نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث کا معاملہ بڑا مشکل لگتا ہے استغفراللہ تو اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنا یہ منافقین کا طرز عمل تھا سور نساء میں اب اس حوالے سے کئی تفصیلات آئیں گے متعلق شروع کرتے ہیں سور نساء آیت امبر ساٹھ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو اے نبی علیہ السلام آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ تاغوت کے پاس لے کر جائیں حالکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں یہاں تاغوت سے مراد یہود کے سردار ہیں منافقین کا معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ جب دل چاہا جا کہ یہود کے سرداروں سے فیصلے کروا لیے حالکہ کہا گیا تھا یہ جو تاغوت ہے یہ سرکشی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی معاصیت میں مبتلا ہیں اپنے قانون کی بات کرتے ہیں ان کی تو نفی کرنی چاہیے ایک زمنی نکتہ اور ہے مدینہ طیبہ ہے یہود کے سردار موجود ہیں وہ بھی فیصلے کر رہے ہیں حضور نبی کرم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائیں آپ کو تمکن ملا ہے اختیار ملا ہے لیکن کماہ قہو غلب ہے دین کا معاملہ فتح مکہ کے بعد ہوا ورنہ ابھی تو یہ تاغوت کے ماننے والے اور خود تاغوت یعنی یہود کے سردار فیصلے کر رہے ہیں how is it possible کہ دین غالب اور غیر بھی فیصلے کر رہے ہو جیسے کہ یہود کے سردار تو حضور علیہ السلام حجرت کے بعد تشریف لائے تمکن ملا ہے بدر احد کا میدان بھی سجا اور پھر فتح مکہ پر دین غالب ہوا ہے البتہ ابھی کیا ہے یہود کے سردار بھی فیصلے کر رہے ہیں ان کے پاس زیادتے تھے منافقین حالے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس تاغوت کا انکار کریں وَيُرِيدُ الشَّيطَانُ أَيُضِلْ لَهُمْ وَلَا لَمَعِيدَ شیطان چاہتے کہ انہیں بہکا کر دور کی گمراہی میں ڈال دیں اب پھر اطاعتِ رسول سے انکار والا جو رویہ تھا اس کا تذکرہ آ رہا ہے وَإِذَا قِينَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَرَ اللَّهُ وَإِلَى الْوَسُورِ رَعَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ السُدُودَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالی نے نادل فرمایا اور رسول علیہ السلام کی طرف آؤ تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ رو گردانی کرتے ہوئے مو موڑ لیتے ہیں رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے یہی منکنی نے سنت کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے سنت کی ضرورت نہیں معاد اللہ یہی اور طبقات کہتے ہیں قرآن کافی نہیں ہے کیا اس کے جوابات آئندہ بھی آتے رہیں گے تو یہ اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنے کا معاملہ یہ منافقین کا طرز عمل تھا فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْ مُصِيبَتْ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ پھر کیسی ندامت ہوگی اس وقت جب انہیں کو مسئیبت پہنچے گی اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی پھر وہ آپ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہوئے آئیں گے اِنْ اَرَدْنَا إِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی اور معافقت کا معاملہ چاہا تھا کچھ واقعات مفسرین نے نقل کیے حاصل کلام یہ کہ کبھی ان منافقین کو ملامت کی جاتی کوئی سزا کا معاملہ ہوتا تو روتے ہوئے آتے صاحب ہم تو بڑے خلوص والے بڑے نیک نیت قسم کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ایسا اور ویسا ہو گیا فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُمَا فِي قُلُوبِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان منافقین کے دلوں میں ہیں فَأَعْرِدْ عَنْهُمْ تو اے نبی علیہ السلام آپ ان سے درگزر فرمائیے وَعِيدْهُمْ اور آپ ان کو نصیت فرمائیے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِمْ قَوْلًا بَلِغًا اور ان سے ان کے حق میں اثر کر جانے والی بات بیان فرمائیے ابھی وعد و نصیت کا معاملہ کیجئے منافقین کا ذکر سور نسا میں بھی ہے بعد میں سور طوبہ میں بھی آئے گا اور پھر سور طوبہ میں ان کے لئے کچھ سزاؤں کا ذکر بھی آئے گا وہ ہم پڑھیں گے سور طوبہ میں بعد میں وہ سن نو حجری کا نزول ہے سور طوبہ کا ابھی درگزر معافی تلافی وعد و نصیت کی تعلیم عطا ہو رہی ہے اگلی آیت کریمہ میں اطاعت رسول پر زور ہے وَمَا أَرُسَلَّا مِرْرَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائیں اللہ کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کا کلام اللہ کی وحیبی لوگوں کے سامنے پیش کریں تعلیم بھی پیش کریں اور ایک پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ایک نمونہ بھی پیش کریں پیغمبر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کی تعلیم دی اور لوگوں کے لیے نمونہ ان کو بنایا منکرین سنت ہے احادیث کے انکار کرنے والے سرس انکار کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے ہمارے لئے بھئی نہیں قرآن کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نادل ہوا ہے تئیس برس کی نبوی زندگی آغاد وحی کے بعد تئیس برس ہی کے دوران میں قرآن پاک کے نوزول کا معاملہ ہوا کتاب و سنت قرآن جمع صاحب قرآن دونوں ضروری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ کے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر آپ کے پاس آتے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتے اور ان کے لئے اللہ کے رسول علیہ السلام بھی مغفرت کی التجا کرتے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو خوب طوبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پاتے اگر غلطی کر بیٹھے ہو تو آؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اور ان کی دعا لو ان سے التجا کرو کہ اللہ سے استغفار کریں تمہارے لئے اور تم خود بھی اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرو سچی پکی توبہ کرلو اللہ تعالیٰ خوب طوبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اگلی آیت کریمہ بھی اطاعت رسول کے حوالے سے بہت جامع بہت اہم صلی اللہ علیہ وسلم پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز ایمان والے نہ ہوں گے جب تک کہ آپ کو اپنے معاملات میں حکم نہ بنائیں جو مشکلات معاملات مسائل ہوں جب تک اے نبی آپ کو اپنے معاملات میں حکم فیصلہ کرنے والا اپثورٹی والا تسلیم نہ کریں ثم لا یجیدو فی انفسیم حرجم مما قضیتا پھر وہ اپنے دلوں میں آپ نے جو فیصلہ فرمایا اس پر کوئی تنگی نہ پائیں نمبر ایک حکم مانے آپ کو نمبر دو جو فیصلہ آئے سرینڈر کوئی تنگی دل میں نہ ہو وہ یسلمو تسلیم آ اور پوری خوشی کے ساتھ اس کو جب تک تسلیم نہ کریں ان کا ایمان نہیں اللہ اکبر تین باتیں اللہ کے پیغمبر کو اپنے معاملات میں حکم فیصلہ کرنے والا مانو دو جو حکم آئے کوئی تنگی دل میں نہ ہو تین پوری خوشی خوشی ان ٹوٹیلیٹی ہنڈر پرسنٹ سبمیشن کر دو جھکا دو تب تمہارا ایمان ہوگا تو اگر اطاعت رسول نہیں تو ایمان کی در ہے اللہ اکبر اور اللہ اطاعت رسول کا بار بار حکم یوں بھی دیتا ہے سورہ حشر آیت نمبر ساتھ رسول جو حکم دے جو عطا فرمائے وہ لو مانو عمل کرو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ ابھی ان منافقین کا سسنہ بیان کے تعلق سے جاری ہے اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنوں کو قتل کرو یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے چند ایک اسے وہ کبھی ایسا نہ کرتے جیسے بنی اسرائیل میں ہوا تھا نا جو شرک میں مقتلہ ہوئے قتل کرے اپنے لوگ اپنے قبیلے کے مشرقین کو ایسا کوئی سخت حکم دیا جاتا یا گھر بار کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا تو چند ایک کے سوا کوئی عمل نہ کرتا وَلُوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشْدَّ تَثْبِیتَ اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اور دین میں ثابت قدمی کا باعث ہوتا ارے اللہ کے پیغمبر کے حکم کے تابع رکھو گے تو اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا اچھا نوٹ کر لیں منافقین کا ذکر تو چل رہا ہے ہم تو مسلمان ہیں نا تو مسلمان وہ بھی تھے جی کلمہ پڑھتے تھے منافقین مگر ایمان دل میں نہیں تھا اور اطاع سے فرار اختیار کرتے تھے ہم اپنے شب و روز کے معاملات میں دیکھ لیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات سامنے ہیں نا پردے کے بارے میں احکامات ہاں اخلاقی میدان کے حوالے سے احکامات حقوق العباد کے حوالے سے احکامات حرام مال سے بچنے کے بارے میں احکامات جی سوس سے بچنے کے بارے میں احکامات بےہیائی سے بچنے کے بارے میں احکامات آج ہم عمل کر رہے ہیں بس فورٹ فور تھوٹ ہے میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں خیلی در منافقین کا ذکر جاری فرمایا کہ ان کے لئے زیادہ ثابت خدمی کی باعث ہوتی بات جو حکم دیا جا تو اس پر عمل کرتے ایسا کرتے تو کیا ہوتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِلَّدُنَّا عَجْرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا عجر عطا فرماتے وَلَهَدَيْنَاهُمْ سَرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے اللہ اکبر تابع ہو کر چلو گے اللہ ہدایت پر ہدایت عطا فرمائے گا اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 69 بڑا پیارا مقام انام یافتہ لوگوں کا بیان صورت الفاتحہ میں دعا کرتے نا کہ اِهْدِنَا سِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالْهِينَ تو اَنْعَمْتَ عَلِيمِ انعام کن پر ہوا اگلی آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرْوَسُولَهُ اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرے فَأُولَائِكَ لَمَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین انبیاء اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے نبوت کا دروازہ ہو گیا بن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول آخری نبی ہیں صدیقین کون ہیں وہ نیک لوگ ایک رائے کے مطابق جن میں غور فکر کا پہلو سوچ بچار کا پہلو زیادہ ہوتا ہے ہوتے بہت نیک ہیں اور شہداء کون لوگ ہیں وہ نیک لوگ ہیں جن میں حرکت محنت سٹرگل جد و جہود باگ دوڑ اس کا طرز عمل زیادہ ہوا کرتا ہے اور صالحین عام لوگوں کو جو کہ نیک ہیں عام نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے تو یہ چار قسم کے گروہ ہیں جن میں انبیاء کا گروہ تو یہ ہے کہ وہ دروازہ نبوت والا بند ہو گیا باقی کے اعتبار سے خیر میں آگے بڑھنے کے مواقع ہیں شرط کے آئی اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت کرے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ اور یہ کیا ہی اُمْدَ ساتھی ہیں اللہ اکبر کبیرہ ناظرین کرام بڑے دل کے کانوں سے ایک بات سنیے گا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرانی شریف کی روایت نبی اکرم علیہ السلام نے ایک دن دریافت فرمایا کہ تم کچھ غم زدہ نظر آتو کیا معاملہ یا رسول اللہ علیہ السلام ایک بات مجھے پریشان کرتی ہے پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا یا نہیں صحابہ کی فکر اور پریشانی ہے کیا ہیں ادھر اندازہ کرنے ہماری فکریں کیا ہیں ہم سب کو بتائیں ہماری پریشانی ہے ہماری ٹینشن کیا ہیں ہم سب کو بتائیں چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں نکلو او انفرو جمیعہ یا سب اکھٹے ہو کر ہی کوچھ کرو جیسے حالات اس طرح کا فیصلہ کر کے چلو وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ يُبَقْطِئًا اور بے شئے تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگا دے گا منافقین کا بیان ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَوَلَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِيَّا اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَا هُمْ شَهِيدًا پھر اگر تمہیں کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو مجھ پر انعام فرما دیا میں ان کے ساتھ نہیں تھا یہ ہے منافق دنیا پرس دنیا کے مفاد کی فکر کرنے والا جان چھوٹی اچھا ہوا میں نے گیا وَنَا بَڑا نُخْصَان ہو جاتا یہ ہے دنیا پرس منافق وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ اللَّهِ اور تمہیں اللہ کے طرح سے کوئی فضل یا نعمت پہنچے لَيَقُوا لَنَّكَ أَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَوَدَّتُن تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کو دوستی نہیں تھی کیا کہے گا حسرت کرتے ہوئے اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پا لیتا اگر کئی مزمانوں کو مالِ غنیمت مل گیا تو رال ٹیپ کی گی منافق کی ارے بھائی میں تمہارے ساتھ ہوتا کتنا اچھا ہوتا میرا بھی حصہ موجہ ملتا معلوم ہوا کہ دنیا پرس منافق کسی کا نہیں ہوتا نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا یہ سور نسا میں بعد میں پڑھیں گے نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں یہ مال کا دیوانہ ہے مال کا غلام ہے اپنے مفاد ہی کا غلام ہے یہ ہے طرز امن منافقت والا جو سامنے آ رہا ہے فرمایا فَلْيُقَوْتِلْ فِي سَبِلِ اللَّهِ الَّذِينَي شُرُونَ الْحَيَاةَ الدْدُنِيَا بِالْآخِرَةَ پس شایئے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی قرمان کر دیتے ہیں آخرت کے بدلے اللہ اکبر آخرت جس کے پیش نظر ہو وہ قربانیہ دے گا آخرت پر یقین ہو تو جان بھی لگائے گا مال بھی لگائے گا محنت بھی کرے گا سب کچھ کا پائے گا سب سے بڑھ کر جو شے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو عقیدہ ہمارے عمل پر امپیکٹ ڈالتا ہے اثر ڈالتا ہے وہ آخرت کا یقین ہے وَمَنْ يُقَوْتِلْ فِي سَبِلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغُلِبْ فَسَوْفَنُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرے پھر قتل کر دیا جائے یعنی شہید یا غالب آ جائے ہم انقریب اسے بڑا عجر عطا فرمائیں گے فَسَوْفَنُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا اللہ اعلان فرمارہ ہے ہم انقریب اسے بڑا عجر عطا فرمائیں گے اگلی آیت میں مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کمزور بزرگوں بوڑوں عورتوں بچوں کی داد رسی اور مدد کرنے کے اعتبار سے قتال کے کئی مقاصد ہیں اللہ کے کلمے کی سربلندی بھی عدل کا نفاظ بھی ظلم کا خاتمہ بھی مذلوموں کی داد رسی بھی فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال نہیں کرتے وَالْمُسَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ اور کمزور بے بس مرد اور عورتے اور بچے الَّذینَ يَقُولُونَ ان کی خاطر کیوں تم قتال نہیں کرتے جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا من حاد القریت الظالم اہلوہا ہمارے رب ہمیں اس بسی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُونَكَ وَلِيَوْا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُونَكَ نَصِيرًا اور بنا دے ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور بنا دے ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار تو کمزور بوڑے بچے عورتیں ان کی داد رسی کے لئے بھی قتال کا تقادہ آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے نبی مکرم علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے کچھ لوگ ہجرت نہ کر سکے مکہ مکرمہ میں تھے بزرگ بھی تھے بچے بھی عورتے بھی ان کی پکار کا ذکر ہے اور ان مظلوموں کی داد رسی کے لئے مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے ہاں فتح مکہ ہوئی اور بغیر کسی جنگ کی مسلمان اکثر ہو گئے یعنی مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا لیکن پکارا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے جب تک حضور فتح مکہ کے لئے تشریف نہ لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تیار ہو رہی تھی اور غزوات کے میدان سجرے تھے بدر سجا اہد سجا احضاب کا معاملہ ہوا پھر آٹھ ہجری میں فتح مکہ اس وقت تک حضور دعا فرماتے تھے اللہ مکہ مکرمہ فلا من فلا کی مدد فرما فلا من فلا کی مدد فرما اور یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے ان سے مخاطبت ہو رہی ہے اور بالفعل فتح مکہ کا معاملہ بھی ہوا پکار تو آج بھی ہے ظلم سے تم مسلمانوں پر برپا ہے پچھلے سو برس میں سب سے زیادہ لاشے ہمارے بچوں کے ہماری بہنوں کے ہماری ماں کے ہمارے بزرگوں کے گرائے گئے ہیں سب سے سستا خون مسلمانوں کا ہے اور یہ مسلمانوں کو پکار لگائے جا رہی ہے ہاں جہاں جہاں مسلمانوں اپنے خطوں کو تو مضبوط کریں یہ تو لائنز کچی بھی ہیں نظام خلافت اس وقت قائم نہیں ہے بہرحال تو اپنے ملکوں کو مضبوط کریں وہاں شریعت کو نافذ کریں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حالوں تو آگے بڑھنا ہے اور مظلوم بچوں بہنوں بھائیوں بزرگوں کی پکار پر لبائی بھی کہنا ہے آج بھی پکاریں لگتی ہیں مگر آپ سوچیں ہم سوچیں ہم دعا بھی کرتے ہیں کوئی احساس بھی ہماری دلوں میں ہے ان کے تکلیف کو اپنی تکلیف ان کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس کرنا یا ہم بالکل ہی بے حس ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کتائیوں کو معاف فرمائے ہمیں دین پر ثابت قدمی دے دین کے نفظام کو قائم کرنے کی توفیق دے نظام خلافت جب قائم ہوتا ہے تو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہوتی ہے پھر کبھی ایک بہن خط لکھتی ہے تو ریاست اور خلافت حرکت میں آتی ہے اور ظلم کا خاتمہ ہوا کرتا ہے اللہ ہمارے ذمہ داران کو اور ہماری عوام کو اس کی توفیق عطا فرمائے جلو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں تاغوت کے راستے میں فقاتل اولیاء الشیطان پس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو شیطان کے ساتھی کون ہے جو نبی مکرم علیہ السلام کی حق کی دعوت میں روڑے اٹکاریں وہ مشیقین مکہ تھے یا ہیں یہود ہوں ان سے بھی قتال کا معاملہ آگئے ہوگا یا یا سین کے سام اگر کوئی اس طرح کی باتیں کریں تو ان کی سادشوں کا توڑ کیا جائے گا سین کے ساموں سے مران منافقین تو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے اللہ کے راہ میں لڑتے اور کفر کرنے والے تاغوت کے راستے میں لڑتے فقاتل اولیاء الشیطان پس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو جنگ کرو امنا قید الشیطان اکھان ضعیفہ بیش شیطان کا فریب بڑا ہی کمزور ہے اللہ اکبر ایمان والے کا توقع اللہ پر ہو جائے تو ساری دنیا حقیر نظر آتی ہے کمزور نظر آتی ہے جب اللہ پر توقع نہیں ہوتا تو سارے کمزور بھی ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں وہ غالب نظر آتے ہیں اللہ فرما رہے شیطان کفر بڑا کمزور ہے کب جب ہم اللہ جو کہ رحمان ہے اس کے ساتھ جڑیں گے تو بھی شیطان کا مقابلہ کرنا جو شیطان کی پارٹی کا مقابلہ کرنا بھی انشاءاللہ آسان ہوگا گیار ورکو شروع ہوتا ہے قتال کا تذکر آ رہا ہے اطاعت کا بیان بھی آ رہا ہے اور بہت اہم معاشرتی ہدایات کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ اور منافقین کا طرز عمل بھی درمیان میں آ رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے نبی مکرم علیہ السلام کی صیرت متحرہ کی حوالے سے اور آپ کی سٹرائٹیجی تھی مکہ مکرمہ کے تیرہ برس مکہ مکرمہ کے تیرہ برس آپ اور ہم جانتے ہیں دعوت دین پیش کی جا رہی ہے قتال کچھ نہیں ہوا جنگ نہیں ہوئی دعوت توحید پیش کی جن لوگوں نے دعوت قبول کی ان کو جوڑا گیا ان کی مضبوط جماعت بنائی گئی ان کو مضبوط منظم ڈسپلن دیا گیا اور سبر کے مراحی سے گزارا گیا مکہ مکرمہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجادت نہیں دی حضور کا یہ فرمان تھا ایک رائے اور اللہ تعالیٰ توسیق فرما رہے ہیں یہ سنت رسول کی احمیت ہے قرآن حکیم کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی اس کے دلائل بات میں بھی اور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تہوین قبلہ کا معاملہ بھی اسی نوعیت کا تھا بہرحال تو حضور نے مکہ کے تیرہ برس میں حکم دیا تھا اپنے ہاتھوں کو بان کر رکھو اور اپنے سلف ڈیفنس میں بھی اپنا ہاتھ تومین بلند نہیں کرنا یہ جو سٹرائٹیجی تھی سبر محض کی اور جس کو کہا جا سکتا ہے کہ جھیلنا اور برداشت کرنا اس کے بڑے در نتائش تھے کہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں جماعت کو مضبوط کیا جائیں دعوت کا کام بڑھایا جائیں تربیت کا کام بڑھایا جائیں اور جماعت کو منظم کیا جائیں یہ تیرہ برس میں جماعت تیار ہوئی یہ جب بدر میں اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو یوم الفرقان قرار دیتا ہے فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اگلا جو بیان آرہا ہے وہ منافقین کے تعلق سے ہے اسی لئے میں نے کہا تھا ایمان والوں کا ذکر بھی چلتا رہے گا وہ منافقین کا تذکرہ بھی آئے گا پھر جب ان پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ڈرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈر اب یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس کا سچے ایمان والے تو اللہ سے ڈرتے ہیں لوگوں سے تھوڑی ڈرتے ہیں یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ ان کا طرز عمل سامنے آ رہا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبَتَ عَلِينَ الْقِتَالِ اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تُو نے ہم پر قتال کرنا کیوں فرض کر دیا لَوْ لَا أَخْرَتَنَا إِلَىٰ أَجَلِينَ قَرِيم تُو نے کیوں ہمیں تھوڑی مدت کے لیے محلت اور نہ دے دی قُلْ مَتَاعُ الدُنِيَا قَلِيل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے دنیا کی زندگی کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اس دنیا کی چکر میں پڑھ کر اللہ کے دین کے تقادے سے فرار اختیار نہ کرو وَالْآخِرَتُ خَيْرُ لِمَنِ تَقَعَ اور آخرت بہتر ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے وَلَا تُذْلَمُونَ فَتِينَا اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اَيْنَمَا تَكُونِ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُمْ تُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَ تم جہاں کئی بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلوں کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو تو قطاع سے فرار اختیار کر کے کہہ تمہاری جان بچ جائے گی نہیں تم مضبوط قلوں کے اندر بھی اگر محفوظ ہوگے تو تمہیں موت آ لے گی تو پھر قطاع سے کیوں جی چوراتے ہو وَإِمْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہے وَإِمْ تُصِبْهُمْ سَيَّةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِك اور اگر انہیں کوئی تقریب پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں اے نبی آپ کی طرف سے معاذ اللہ سُمَّ معاذ اللہ یہ ہے منافقین کی گراوٹ کہ معاذ اللہ نبی مکرم علیہ السلام کے طالب سے یہ گستاقی والا طرز عمل یعنی حضور اللہ کے رسول بھی ہیں جماعت کے امیر بھی ہیں اور جماعت کے امیر سے ہی یہ قد پیدا ہو جائے استغفر اللہ یہ تو آپ کی طرف سے معاذ اللہ اللہ تعالی کا تفسرہ قُلْ كُلُّ مِنْ عِمْدِ اللَّهِ آپ فرمادیتے ہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے بدلتے حالات کبھی خوشی کبھی غمی کبھی نفع کبھی نقصان کبھی وروج کبھی زوال کبھی جیت کبھی ہار یہ سب کس کی طرف سے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا بس ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے اور یہ حق کیا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو رہے اللہ تعالی کا ایک اور تفسرہ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اے مخاطب عموم کے اعتبار سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اے مخاطب تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِك اور جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے انسان کے کرتود کے نتائج بھی سامنے آتا ہے یہ بات کئی مرتبہ قرآن پاک میں ہے تمہارے گناہوں کا وبال بھی تم پر آتا ہے تو بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جو تکلیف آتی وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے بھی تمہارے کرتود کی وجہ سے بھی فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِمْنَاسِ رَسُولَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیدا پیغمبت و شفیق ہوتے ہیں اور نفع کی بات کرتے ہیں لوگوں کا خیال لگتے ہیں اللہ اکبر حریصن علیکم سورة طوبہ کے آخر میں تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں اور معادلہ یہ منافقین جو ہے وہ انظام تراشی کر رہے ہیں وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِد وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ جو یہ حرکت منافقین کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے اور گواہ ہونے کا مطلب کل اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ بھی فرمانے پر قادر ہے ناظر کے ہم آج کا مطالعہ ہم یہی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مختصر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم وتبع علینا انکا انت التواب الرحیم اے اللہ اے اللہ ہم سب کی ہمارے ماباپ کی ہمارے کھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری جو بھی محنتیں اور اعمال ہیں اللہ تیری توفیق سے ہیں تو اپنے فضل سے قبول فرما لے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے بیماروں کو ایمان کی ساتھ صحت اتا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فروا ان کے درجات کو بدن فرما اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق دے اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا اے اللہ نفاق کی ہر شکل سے بچا شر کی ہر شکل سے بچا اور ایمان واقعتاً دل کی یقین والا دل کی گہرائی والا ایمان نصیب فرما اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس اتا فرما وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحمان روح